دوستو آج میں کچھ لوگوں کی آپ کے بات بتاؤں گا جن لوگوں کو دیوالی کی پوجہ کے بعد بھی اچھا ریزلٹ نہیں ملتا دیوالی کی پوجہ ہو گئی دیوالی ختم ہو گئی اس کے باوجود بھی جو بھی کام نہ کر کے انہوں نے پوجہ کی تھی جو بھی انہوں نے دنیا بھر کی کروائی تھی پوجہ اس کا انہیں اچھا ریزلٹ نہیں پرابت ہوتا کسی بھی طریقے سے فیوریبل ریزلٹ نہیں ملتا جو سمردی وہ اپنی جیون میں چاہتے تھے وہ نہیں پرابت ہو پاتی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو میں کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ لوگ لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ یہ گلتیاں ضرور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی وہ سکھ سمردی نہیں پرابت کر پاتے جس کی ہم کام نہ دیوالی کی روز کرتے ہیں تو بینائے دیری کرتے ہوئے آپ کو گلتیاں بتاتا ہوں پہلی کلتی ہے ہم لوگ اگر کوئی سا بھی جنہ کوئی بھی انسان دیوالی والے روز کسی کے اوپر کوئی بھی اتارا کرتا ہے کوئی بھی ٹوٹکا کرواتا ہے کوئی بھی طریقے کا نقصان پہنچانے والے ٹوٹکا کراتا ہے کیونکہ دیوالی ایک بہت بڑا دن ہے سب سے یوں کھہ لیجے ایک جو دیوالی کی راتری ہوتی ہے وہ سب سے کالی ہوتی ہے تو تنتر ویجیان میں تنتر شیطر میں بہت لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اتنے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں دیوالی والی رات کے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں اپنی خود کی سفلتہ کے لیے سمردی کے لیے کچھ ہوتے ہیں شکتیوں کو پانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں سادنا میں کچھ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بلوان منانے کے پر بہت کیسز میں ٹوٹکے ہی ہوں کہ لیجے نائنٹی پرسن ٹوٹکے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں دوسروں کو برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں دوسروں کا کام باندھنے کے لیے ہوتے ہیں دوسرے کی زندگی میں ڈیتھ کاؤز کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو اس طریقے کے جو ٹوٹکے اگر کوئی انسان کراتا ہے دیوالی والے روزتیں شب دن جب آپ لکشمی کا آگمن اپنے گھر میں چاہ رہے ہو آپ بھگوان کو پکار رہے ہو کہ آپ کے گھر میں آئے ماں کو پکار رہے ہو ماں لکشمی کو کہ آپ کے گھر میں آئے اور اسی ٹائم پہ آپ کسی اور کو برباد کرنے کے ٹوٹکے کر کے آ رہے ہو کسی اور کو نقصان پہنچانے کا ٹوٹکا کر کے آ رہے ہو تو ایسے کیس میں آپ کو کبھی بھی وہ سمردھی پرات نہیں ہوگی وہ خوشیاں پرات نہیں ہوگی زندگی میں وہ چین پرات نہیں ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اس پوجہ سے کیونکہ آپ بھلے ہی اپنے گھر میں پوجہ کر رہے ہو اچھے سے اچھی چیزیں چڑھا رہے ہو پان سپاری فل چاندی کے سکھے نہ جانے کیا کیا پر آپ بھگوان کو یا ماتا کو بے وکوف مت سمجھو جو ایشور ہے جو پرمیشوری ہے جن کے پاس آپ تو ایک تچھ انسان ہو آپ کے پاس ایک بسے اس باری ہیومن باڈی ہے بہت ایک شریر ہے جس کے دمپے آپ اچھل رہے ہو اس دماغ کے دمپے اچھل رہے ہو جو بھی ایشور کی دین ہے تو آپ یہ مات سوچو کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس برمیشور کو یا اس دیوی کو چیٹ کر سکتے ہو اس کو برحمت کر سکتے ہو کہ ایک طرف آپ پوجہ کا ڈھونگ کر رہے ہو دوسری طرف آپ کسی بابا کے پاس ہو کے آ رہے ہو کسی کے گھر میں کچھ ڈال کے آ رہے ہو ٹوٹکا کر کے آ رہے ہو کسی کو برباد کرنے کے لئے تو یہ دونوں چیزیں نہیں چلا کرتی آپ جس کو دھیارے ہو اس سے اگر آپ کو واقعی میں خوشیاں چاہئے تو آپ کو دوسرے کی اگر آپ یوں سوچو بربادی کے اوپر خوشیاں آپ بٹو رو گے تو وہ نہیں ہو پائے گا آپ بلے ہی ابھی مجھے میں ہو ہسرے ہو خوش ہو رہے ہو پر کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں کمی رہی گی بنی سنگرش بڑا رہے گا پریشانیاں بنی رہیں گی اور جو کامیابی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو بھی اس مردی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے دوسری گلتی دوسری گلتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں دیوالی والے روز جب پٹا کے جلاتے ہیں تو وہ آج کل ایک ٹرینڈ جل گیا ہے میں نے بہت جگہ دیکھا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بول دیتے ہیں یا خود گھر کے بڑے ہی کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے آگے پٹا کے نہ جلاتے ہیں دوسرے کے گھر کے آگے پٹا کے جلاتے ہیں تو اس میں دو کارن ہوتے ہیں کہ پہلا اپنا گھر گندہ نہیں ہوگا اپنے گھر کے آگے گندگی نہیں ہوگی دوسرا جو ان پٹاکوں کی چنگاریاں ہیں جو بھی کچھ ہے وہ کسی اور کے گھر میں پڑیں کسی اور اگر کوئی نقصار ہوتا ہے گاڑی کو گھر کو کسی بھی چیز کو تو ان کے ہاں ہوں ہمارے ہاں نہ ہوں ہم اپنے آپ کو سیف کر کے چلیں تو یہ دبل چوتر یہ ہے دبل اوور کلیورنس تو بہت لوگوں کو مہین دیکھا ہے پہلے لوگ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ جاؤ گھر کے آگے جلالا ہے دوسرے کے گھر کے آگے جلالا ہے خاص کر جو اس پڑوسی سے بنتی نہ ہو اس کے گھر کے آگے جا کے جلالنے لگ جاتے ہیں پوری لڑی لمبی ڈال دی اور اپنے وہ جلال رہے ہیں یا راکٹ جلال رہے ہیں جمین کے اوپر تو وہ چیز چاہے اس سے کوئی مس ہیپ ہو جائے چاہے کچھ ہو جائے تو دیار ہیپی کہ ہمارا گھر تو سیف ہو گیا کسی اور کہاں ہو رہا ہے اچھی بات ہے کسی اور کہاں شور ہو رہا ہے کسی اور کہاں دعا ہو رہا ہے اور کسی اور کے گھر میں ہی وہ چنگاری پڑے گی یا وہ راکٹ جا کے گرے گا یا کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہوگی گھر جلے گا یا کچھ ہوگا تو کسی اور کہاں ہوگا تو جب آپ اتنی گندی اور ملین سوچ لے کر اتنی شب دن آپ یہ کام کرتے ہو چاہے بھلے یا پوجہ کرنے کے بعد کر رہے ہو چاہے پوجہ کرنے سے پہلے کر رہے ہو تو جو بھی یہ ملین سوچ رکھ کے کام کرتا ہے وہ لوگ کبھی بھی جیون میں ترقی نہیں کر سکتے وہ مقام نہیں پا سکتے جو وہ پانا چاہتے ہیں کیونکہ اگین خالی لکشمی آپ کی لائٹیں دیکھ کر گھر میں نہیں آتی کہ کس نے لڑیاں چائنا کی بڑیاں لگا رکھی ہیں یا زیادہ محمتیاں یا وہ لگا رکھی ہیں یا پوجہ میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چڑھائی ہیں یہ سب دیکھ کے لکشمی نہیں آتی کہ کتنا منتر جپ لیا ہے لکشمی وہاں پہ ستھائی روپ سے نواز کرتی ہے جہاں پریم ہے اور خالی گھر کا پریم نہیں جہاں ملیمتہ نہیں ہے جہاں آتما شد ہے آتما میں پویترتہ ہے ہر ایک کے پرتی سممان ہے ہر ایک کے پرتی پیار ہے خالی یہ نہیں آپ کا اپنے گھر میں تو خوب پیار ہے سممان ہے پر بھار آپ پڑوسی کی ہستیسی کرنے کے لئے اس کو نقصان پہچانے کے لئے یا کسی اور کو نقصان پہچانے کے لئے وہاں ہی آپ ناٹک کر رہے ہو یا اس طریقے سے کسی کو پریشان کر رہے ہو تو اس چیز سے کوئی یہ نہیں ہے کہ لکشمی باتا یہ کہے گی کہ میرا تو اس نے بڑھیا کر دیا مجھے کہا لگا دینا دوسرے کا خراب کر رہا تو کرے یہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے اندر آپ کے جیسی human nature جیسی کمیاں نہیں ہیں negative traits نہیں ہیں تو اگر آپ اس طریقے کی over چطورائی رکھتے ہو اپنے پاس جیون میں کہ پٹا کے چلانے لمبی لڑی لگانی ہے کچھ ہے کسی اور کے گھر کے آگے کرنی ہے داکہ کسی اور کا گھر خراب ہو سکے کسی اور کے ساتھ حادثہ ہو سکے کسی اور کے جیون میں پریشانی ہو سکے یا کسی کے گھر میں کوئی BP کا پیشنٹ ہے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا کوئی ویسے بزرگ ہے اور ان کو noise pollution کرنا آپ چاہتے ہو آپ کے من میں negative بھاو ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا ہے mentally طور پر physically طور پر کسی کو استعمائے جان پوچھ کے ان کے گھر کے آگے کر رہے ہو کہ دھواں گھر میں جائے یا basically اس سے بھی کر رہے ہو کہ ہمارا گھر گندہ نہ ہو ہمارے گھر کے آگے کھوڑا نہ ہو کسی اور کے آگے کرنا ہے تو یہ negative سوچ رکھے اگر آپ کوئی بھی دیوالی والے دن اگر آپ کر چکے ہوئے یہ کام تو یہ آپ guarantee لے لو جو بھی طریقے کی آپ نے کتنے ہی پیسے کرچے ہو پوجہ ویج کتنے ہی پندج آپ نے بٹھائے ہو آپ کو وہ کامیابی نہیں ملے گی جو آپ جس کے آپ سپنے دیکھتے ہو تیسری گلتی تیسری گلتی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ابھی منترت مٹھائی کسی کو بھیٹ کرتے ہو دیوالی والے روز یہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ کئی سے مٹھائی پڑھوا کے لے آتے ہیں یا کچھ بھی پڑھوا کے لے آتے ہیں اور دیوالی والے روز پان ہے مٹھائی ہے یہ گفٹ کر دیتے ہیں بسیکلی کسی کو قبضہ کرنے کے لئے وشی کرنے کے لئے اپنے کابو میں کرنے کے لئے کوئی اور چیز کا منٹری فائدہ لینے کے لئے بزنس فائدہ لینے کے لئے تو اس طریقے سے آپ کسی کو اس کی سوچ کے وپریت اس کی سوچ پر پرباب اگر آپ ڈالوگے کھانے کے مادیم سے خاص کر تو فرسٹوال آپ کا راہو خراب ہو جائے گا آپ کے جیون میں نیگریوٹی بڑے گی اس حد تک بڑے گی کہ جو نیگریوٹیوٹی ہیں وہ آپ کو ایفیکٹ کرنے لگیں گی آپ کسی اور کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر رہے ہو مٹھائی کے دورہ انفریکٹ اُلٹا ہو جائے گا آپ کا دماغ کنٹرول ہو جائے گا ہر وقت اسی انسان کے بار میں سوچ ہوگے کہو گے کابو نہیں آرہا میرے اور جو آپ کام بنانا چاہتے تھے ایک منٹ کے لئے آپ نے اس وشی کرن سے بنا لیا پر اگین آپ کے جیون میں کہیں نہ کہیں ایسی پریشانی اتپن ہو جائے گی کہ آپ اس کا توڑ نہیں نکال پاؤ گے کیونکہ آپ نے سیم پریشانی سامنے والے کے جیون میں اتپن کر دی اس کو وہ وشی کرن والی مٹھائی کھلا کے کیونکہ وہ خود آپ نے کسی اور کا دماغ برحمت کر دیا تو آپ کے ساتھ بھی وہی سیم کسی نہ کسی روپ میں ضرور ہوگا چوتھی گلتی چوتھی گلتی ہے کہ آپ جب بھی یہ کیا کہتے ہیں دیوالی والے رات ہوتی ہے یا دیوالی والے روز ہوتا ہے تو لوگ کرتے ہیں کیا ہے کہ اپنے جو گھر میں جو سرونٹس ہیں نوکر شاکر ہیں کچھ ہیں ان کو وہ چیزیں دیتے ہیں جو یوں کہہ لیجئے کہ بھئی جو ایکسپٹ کر رہتے ہیں ورکرز ان کو شروع سے دلاسہ دیتے رہتے ہیں دیوالی سے پہلے کہ ہم تمہیں دیوالی پہ یہ دیں گے وہ دیں گے ان سے کام لینے کیلئے ان سے تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ لے سکے جیدے جیدے کام کرا سکے جھوٹے پرومیسز کرتے رہتے ہیں اور جب دیوالی والے روز آتے ہیں دیوالی والی رات آتی تو وہ کوئی بھی پورے دن ان سے کام لے لیتے ہیں شام تک اور دینے کے نام پہ ان کو ٹھینگا دکھا دیتے ہیں تو ایسے لوگ جو کسی کی پرومیس کر کے چیٹ کرتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ ایفریکٹ ہونے ہوتا ہے ان کا شینی گرہ خراب ہجاتا ہے وہ تاکہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پرومیس کرتے تو اس کے من میں ایک آز جگتے ایک خوب جگتے وہ بھی اپنے پریوار میں جا کے کہتا ہے کہ آج یہ ملے گا دیوالی والے روز وہ ملے گا بچوں کے اتنے سپنے ہوتے ہیں اس کی بیوی ہے ایسا بھائیہ عورت ہے تو اس کا پتی ہے بچے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جاتی ہے کہ آپ میں دیوالی والے یہ دن کام کر کے آؤں گی تو مجھے اتنا کچھ ملے گا چلو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو بچے اس سے کچھ خواہ پی لیں گے کچھ ہو کر لیں گے کچھ مٹھائی ملے گی کچھ پہننے اوڑنے کو ملے گا اور آپ نے وہ پرومیس کر بھی دیا ہے اور اس کے بعد آپ اینڈ میں اس کو بے فکوف بنا کے ہس رہے ہو اور اس کو ملا کر رہے ہو کہہ رہے ہو نہیں ہے اور پیسے نہیں لے رہے کیا تو اس طریقے کا آپ اگر اپٹیٹوڈ کریں گے یہ بھاو الگ ہو سکتا ہے کہ آپ تنکہ دے رہے ہو آپ نہیں سمجھتے دینا وہ ایک آپ کی الگ ٹریٹ ہے پر اگر آپ اس چیز کا پرومیس کر رہے ہو اور دن آپ اس سے پیچھے اٹ رہے ہو تو وہ چیز بہت کلت ہے وہ چیز بہت کلت ہے پانچوی گلتی پانچوی گلتی دوستو یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیوالی والے روز جو بھی ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ ہیں کچھ ہیں ان کے ہاں نہیں جاتے ان کے ہاں کبھی بھی ان کو کوئی وش نہیں کرتے کوئی مٹھائی نہیں دیتے کوئی بھی طریقے کا ان سے ادان پردان نہیں کرتے وہ بھی اپنے آپ میں ایک گلتی ہے وہ اس لئے گلتی ہے کیونکہ ہم ہمارے رشتیداروں میں بھلے ہمارا کتنا من موٹاو ہے چاہے کچھ ہے پر کہیں نہ کہیں جب ہی ایسے تیوہار آتے ہیں دوستو تو ایک مند میں ایک فیلنگ آتی ہے خاص کر جن سے نہیں بن رہی ہے وہ یا جن سے بات چیت نہیں ہے کہ کاش ہوتے یا کاش دیکھو کسی نے میں فون بھی نہیں کیا یا کوئی ملنے بھی نہیں آیا دیوالی والا روز تو یہ ایک جو ترڑپ ہوتی ہے یہ ایک طریقے سے آہا کا کام کرتی ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ کی گلتی رہی ہے رشتوں میں اور آپ نے رشتے اپنی مرجی سے ختم کریں اپنی گلتی آپ کی گلتی سے ختم ہوئے اور آپ دیوالی پہ بھی ان سے معافی نہیں مانگتے یا ان کو وش نہیں کرتے اور وہ آپ کو یاد کر کے ترڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں ان کے مند میں ایک کند ہو رہے ہیں وہ ایک سو بھاو آ رہا ہے کہ وہ بندہ ایسے تھے اور ایسا تھا اس نے فون بھی نہیں کیا دیوالی پہ بلائے بھی نہیں پوچھا تک نہیں تو یہ جو وہ کند سو بھاو ہوتا ہے اور وہ ہماری ترقی میں سب سے بڑا روڑے کا کاپ کرتی ہے آپ کو ہمیشہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسا ہو دیوالی ہے کچھ ہے جن سے نہیں بھی منتی ان کو ایک میسیج ڈراب کر دیجئے ہیپی دیوالی کا ایس ایم ایس کر دیجئے فون پہ ایک بار بات کر لیجئے اگر آپ جا نہیں سکتے ان کے پاس تو اس سے کہی نہ کہی ایک مند میں شانتی اتپن ہوتی ایک سنتوش اتپن ہوتا ہے کہ بھلے ہی ہمارے ویچ میں نہیں بنتی پھر بھی اتنے بڑے تیوار پہ بھی سامنے وال نے مجھے یاد کر لیا تو آپ جتنا پریم جتنا زیادہ بھائیچارہ اپنے گھر کے علاوہ باہر دکھائیں گے جتنی سممان آپ دوسروں کو باہر دیں گے اتنا زیادہ آپ کے گھر میں لکشمی سمردھی ایشور ای اتپن ہوگا خالی آپ کے گھر سے سمبت نہیں ہے اپنے آپ میں آپ کو اپنی اندر یہ پرشنلٹی پیدا کرنی ہوگی اب بہت سے لوگ کہیں گے دیوالی ختم ہونے کے بعد یہ بات کیوں بتا رہے ہو دیوالی ختم ہونے کے بعد یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اب اس ویڈیو کو سننے کے بعد میکسیمم لوگ اس بات کا چندن کریں گے کہ انہوں نے گلتی کریے اور اگر میں دیوالی سے پہلے یہ ویڈیو بنا کے ڈالتا تو یہ ریلائزیشن لوگوں کو نہیں ہوتی وہ کہتے کیا ہے یہ ہے وہ ہے اب لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے منٹ میں بھول جاتے پر اب یہ سننے کے بعد ان پانچوں گلتیوں کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں اگر آپ نے ان میں سے ایک گلتی کر رکھی ہے دو کر رکھی ہے ساری کر رکھی ہے تو آپ اپنے آپ آپ کو وہ اپنا پاسٹ ریکال ہو جائے گا اور آپ آگے کے لئے سجھک رہا ہوگے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا کونسٹ پسند آیا ہوگا تو اسی طرح سنتے رہیے مجھے پیار دیتے رہیے اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی نہیں میں ہوں آپ کا دوست ملکن مہون سنگلہ